موزز حاضرین محفل اس وقت میں اس عزیم حسنی کو دعوت دوں گا مایوسی کی سہرہ میں امیدوں کی بہار جہالت کی اندیرے میں علم کی ایک روشن تنویر اولیاء اکرام کی توقیر حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی محبتوں کی ایک حسین تصویر مخلوق خدا کی پریشانی اور الجنوں کی جامع تدبیر اولیاء اکرام حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی ایک مکمل تفسیر علم معرفت کے خزانے ان کی تحریر بنینوں انسانوں سے محبت ان کی تقریر ہم سب کے لئے سائے عاطفت سائے محبت آسمانی رفتوں کی طرح اولو لظم چاند کا حسن گلداؤدی کا رنگ شبدم کی طرح دلگداز بعد نصیم کی طرح شگفتہ عظیم انسان عظیم ہستی اللہ کا عظیم احسان بقول ایک شاعر کی کہ لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابلی توقین ہوں لاکھ ہوں خاموش پھر بھی قابلی توقین ہوں جس سے شہرت ہو مظور کی وہی تصویر ہوں استقبال کیجئے مرشد کریم رہبر عظیم حضرت خاجہ شمس الدین عظیمی تشیرک ہے تشیرک ہے تشیرک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ وَتِلْكَ نَمْفَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغِيْبِ وَالشَّهَادَةَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارغ المصفر له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وإيد المغوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ صدق الله العظيم محترم بزرگو گرام قدر بھائیو عزیز دوستوں پیارے بچوں اور سلسلہ عزینیہ کے برخشندہ ستاروں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنوں حزیمان میں رکھے اور میری دل کی دعائیں جو میں شمروز آپ کے لئے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو التجاہوں کو درخواستوں کو آپ سب بڑوں وزرگو بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین ابھی ماشاءاللہ آپ نے اعلانات سنے بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انعیت محبت شقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی محبت اور صلحیت سے نبازہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے لئے دنیا بھی فائدہ مند بھی ہے اور انشاءاللہ اس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا محبت آخرت اور انشاءاللہ باقی جو پروگرام آپ سب کے دعاوں سے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جائیں گے عزیزانی اگرام اگرام پہلے جیسی بات تو ہے نہیں کہ جب میں محض اللہ کے بھروسے پر اور حضور قرندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کی شفقت سیدنا حضور علیہ السلام کی رحمت سے جب بولنا شروع کرتا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس بات کا خوش نہیں رہتا تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے میں نے کیا معروضات آپ سوزرات کے سامنے پیش کی اس کا کیا مدلب ہے کیا مفہوم ہے لوگوں کے اوپر اس کا کیا تاثر قائم ہوا ہے بس ایک بولتے ہی ایک دیوانگی شروع ہو جاتی تھی اور اس دیوانگی میں مجھے پتہ نہیں میں کیا کچھ بولتا تھا کیا کچھ حرص کرتا تھا کیا پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا مجھے مجھے بات کبھی ادلاع نہیں ہے کہ میری کئی بھی باتوں کا کیا اثر ہوتا تھا کتنا اثر ہوتا تھا مجھے آپ آپ کی توجہ آپ کی شفقت آپ کی محبت آپ کی نایت سے مجھے آپ کے بربار میں حاضر ہونے کی سعادت کو تقریبا پچاس سال گزر گئے ہیں کم ہو بیش پچاس سال سے میں آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا یا جو کچھ مجھے انسپائر کیا جاتا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا تھا اور ابھی بھی وہ کہتے چور چوری سے چلا جاتا اہری پھری سے نہیں جاتا تو ابھی بھی میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ میری گزار شاد کا آپ کی انعیات سے اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے میرا موضوع جیسے کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے ہمیشہ سے ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ یہ ہے جسم و جان کا رشتہ جسم و جان کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم کیا ہے اور آپ کی جان میں جو زندگی ہے جو حرکت ہے جو زندگی میں سکون ہے یہ زندگی میں اس محلال اور پریشانی ہے اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی مسنحت کام کر رہی ہے اور یہ جو رشتہ ہے جسم جان کا اس رشتے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں اور سیدنا حضور علیہ السلام کے انشادات عالی کیا ہیں یہی باتیں میں میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں اور یہ اس لئے بھی یہی باتیں کرتا ہوں کہ میرا مبلغ علم جو ہے وہ روحانی یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ دورا چکا ہوں اور ارض کر چکا ہوں خاضر صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے میں نے ارض کیا حضور آپ کا فرمانا سراکھوں پر لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ میری تعلیم کوئی ایسی ہے نہ میری شعور ایسا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کروں گا نہ میری آساب اتنے مضبوط ہیں کہ میں اتنے بڑے کام کو سننجاب دے سکوں گا تو حضور قدر واب اولیاء مشہد کریم نے اس سے فرمایا خواجہ صاحب آدمی کچھ نہیں کرتا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں آدمی کی اندر وہ صدایت خود وضیت ہو جاتی ہے انسان کچھ نہیں کرتا انسان کی جو اقل عقل ہے اور شعور ہے وہ اطلاع محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عروم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ عید تنکے کو یہ فرمائیں تنکے کو یہ فرمائیں کہ تو ولی ہے تو پیغمبر ہے تو تنکے کی حیثیت ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو انکار کر سکتے وہ تنکے اسی وقت ولی اللہ بن جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشاعت برماتی ہے وحسدی اگر اور کیا جائے تو اتنی بڑی کائنات ہیں اب تو سائنسی ترقی اور سائنسی علوم کی پیش رفت کے بعد لوگوں کے بہت زیادہ ذہن کھل گئے کائناتی امور میں بھی بہت زیادہ انکشرافات ہوئے اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا جس سے بھی چاہا فرمایا اور وہ ہو گیا اب اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا ساری کائنات تخلیق ہو گئی بڑی غور طلب بات ہے کن کاف نون کن لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کس نے فرمایا کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کہتی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کا جو نظام تھا وہ اسی وقت تخلیق ہو گیا اسی وقت بن گیا اب اس میں آسمان بھی بن گئے جانگ سورج بھی بن گئے ستارے بھی بن گئے زمینے بھی بن گئیں آدمی بھی بن گئے درخت بھی بن گئے پہاڑ بھی بن گئے اس بات کو مختصر سور پر اس طرح ارز کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی نظام جس طرح تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی نظام کو عملاً ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کن فرمایا کائنات تخلیق ہو گئے سورج بن گئے چاند بن گئے ستارے بن گئے آسمان بن گئے زمینیں بن گئی آدمی بن گئے شجر و حجر بن گئے چوپائے بن گئے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا اللہ تعالیٰ کائنات کو جس طرح بنانا چاہتے تھے کن فرما تھے اس پر عمل درامت ہو گیا اب عمل درامت کی بھی سورتے الگ الگ ہیں مثلا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکون فرمایا جو کائنات جب تخلیق ہوئی تو اس پہلی تخلیق نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مرور رکھا 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 سورتے وَمَا وَمَا رَبِّ وَمَا 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 سکالتے ہے اس کے کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا اب ایک آپ کی زندگی دیداری کی زندگی ہے ایک آپ کی زندگی جی سونے کی زندگی خواب کی زندگی تو خواب کی زندگی میں آپ آسمانوں کی شیر کرتے کرتے نہیں کرتے چلو آسمانوں کی سہی نہیں کرتے لندن تو جاتے ہی ہوں گے سہر سہر کرتے کھاتے بھیتے ڈرتے خوف زدہ ہوتے اگر سامپ کٹ لیے تو در کے مارے اڑ جاتے جسم پسینے سے شراب بور ہوتا ہے اس کے مطلب ہے ہم ہمہ وقت ہمہ وقت دو زندگیاں گزار رہے ہیں ایک زندگی برائے راست جسم کے ساتھ اور ایک زندگی جسم کی موجود کی میں جسم سے بے خبر ہو کر گزار جب ہم بے خبر ہو کے زندگی گزار بے خبر ہمارے اوپ ساتھ جاتے خواب میں آپ اڑتے ہیں اڑتے ہیں خواب میں آپ لندن پہنچ گئے امریکہ پہنچ گئے کہیں پہنچ گئے ہزاروں لاکھوں میل پہنچ گئے پھر آگئے تو اب زندگی دو کو زیادہ ہے نا ایک زندگی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ٹائم اسپیس میں بنے ہوئے مثلا ایک قدم اٹھائیں گے ہم دوسرا قدم کو اٹھائیں گے ایک قدم نے اٹھائیں دوسرا قدم کو اٹھائیں گے کہ آپ لوگ کو نید آرہی ہے سوریں کیا نید آرہی تو میں مختصر دیتا ہوگئی پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں گے ایک قدم سے آپ چل سکتے اچھے دوسرا کے دورہ سا چل رہنگ لیکن لگتا تو نہیں سکتے تو جب آپ نے دو قدم چلے تو دو قدم چلنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو آپ کا لگا یعنی ایک منٹ کا چلو سکنڈی لگے لیکن لگے تو ایک آپ کا چلنہ یہ ہوا کہ اس پیس آپ کو پکڑ رہی ہے آپ کا پیار کھیج رہی ہے زندگی کو وہ زندگی کو وہ کیا کہنے چاہیے زندگی کو کھیج رہی ہے اس لیے چلنہ زندگی چلنہ ایک زندگی ایک آپ دو قدم رکھ دوسرا قدم اٹھا کے رکھنے کا کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا دو قدم چلے بھائی اس کا مصید مطلب ہے زمین کھیج رہی ہے زمین ایک میں یہ کھڑا ہوں اب میں نے یوں رکھا تو یہ زمین نے کھیج پھر یوں رکھ پھر زمین نے کھیج کرشی سے سقل اسے کہتے لیکن اس کے ساتھ ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقفہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں کرشی سے سقل ختم ہو جاتی اور زندگی کیا ہے وہ رات کی آواز ہے خواب کے آواز ہے خواب میں آدمی اڑتا ہے بیداری میں آدمی اڑنی سکتا خواب میں آدمی کے رفتار اتنی تیز ہوتی کہ ادھر سویا ادھر اس نے دیکھا کہ جنا میں تو وہاں مکہ مدینے میں مکہ مدینے میں اگر پیدا چلے تو میرے خیال کئی تین چار سال میں پہنچے گا لیکن خواب میں وہ ایک سکنڈ کی فرکشن میں وہاں پہنچ جاتا ہے مکہ مدینے اور پھر اسی طرح وہاں سے آدھی جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا بھائی اس تو مطلب ہے کہ انسان کے اندر دو صدایتیں ہم ہوا وقت کام کر رہی ایک صدایت اس پیس میں بند صدایت اور ایک صدایت اس پیس سے آزاد صدایت ہے اب ہم یوں کہیں کہ اس پیس سے آزاد صدایت خواب ہے اور اس پیس سے پاپن صدایت بیداری ہے لیکن چھے عرب انسانوں میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو توڑ دیں جب وہ بیدار ہوگا اس پیس کی حد بندی اس کے اوپر لازم آجائے گی اور جب وہ سوئے گا کیا ہوگا اس پیس سے آزاد ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان ہر انسان چوبیس گھنڈے میں متعین وقت میں کبھی اس پیس میں بند ہے اور کبھی اس پیس سے آزاد ہے ہمیں بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کھوتے بارہ گھنٹے میں جاگتا ہوں بارہ گھنٹے سوتا ہوں بارہ گھنٹے جب میں جاگا تو بند رہا دب سو گیا تو اس کے مطلب انسان کی زندگی میں ٹائم سپیس کی پابندی اور انسان کی زندگی میں ٹائم سپیس سے آزادی دونوں حالتیں ہمیں وقت موجود ہیں جو آپ ٹائم سپیس سے آزاد ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خواب کیا ہوتا ہے ٹائم سپیس ٹو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہر انسان کی زندگی کی نیس زندگی نیس زندگی اگر وہ سار سال کا ہے تو تیس سال کی زندگی اس کی ٹائم سپیس میں بند ہے اور تیس سال کی زندگی اس کی ٹائم سپیس سے آزاد ہے اب یہ بتاو جو لوگ سمجھ گئے ہیں میں ہوتا ہتھ ڈھائوں کیتنے سمجھ گئے ہیں اس بات کو کیتنے لوگ سمجھے ہیں مشاہ اللہ بڑی تعداد ہے بھائی یہ تو عجب میں پوچھوں کیا سمجھے ہو گا ہوتا ہوتا ہے سوچے بتائیں گے یا گھر جا گے گھر جا گے سوچیں گے پھر آپ کو بتائیں گے مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان غیب و شہود دونوں میں ہر وقت زندگی گزانتا ہے جب وہ سوتا ہے غیب کی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے جو وہ جاگتا ہے شہود کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے اب کیا ہو پھر کس طرح کریں اگر خواب کی زندگی یہ غیب بینی کی صدایت کو آپ جو آپ کی صدایت ہے اس صدایت کو اگر آپ بیدار و متحرک کر لیں پھر کیا ہوگا اس پہ سیادات ہو جاؤ گا یہ مشکل کام ہے آسان کام ہے ہر آدمی سوتا ہے جب سوتا ہے تو وہ غیب کی دنیا میں چلا جاتا ہے ہر آدمی جاگتا ہے جو وہ جاگتا ہے تو غیب کی دنیا سے واپس آ کے شہود کی دنیا میں آ جاتا ہے غیب کی دنیا میں جب آپ خواب دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے ہزار میں فرکشن میں آپ مکہ مدینے پہنچاتے ہیں پہنچاتے نہیں پہنچتے ہیں اور جب آپ جاگتے ہوئے ہوتے ہیں تو مکہ مدینے جانے میں آپ کو سال بڑھ لگے گا ابھی تو جہاز کی بات نہیں ہو رہی چلنے پھننے کی بات ہو رہی میں یہ آپ سے سوار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیب کی دنیا غیب کی دنیا کہاں ہے کہاں ہے آپ کے اندر ہے یہ کہیں بہار ہے اب میں کہوں جی آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ انگریجی پڑھنے ہیں آپ چاہیں تو اردو پڑھنے ہیں آپ چاہیں کچھ بھی پڑھنے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر غیب میں دیکھنے کی غیب میں چلنے کی غیب میں چلنے پھلنے کی غیب میں کھانے پھینے کی غیب میں جنسی تلزز حاصل کر کے واجب غسل کرنے کی صلاحیت موجود ہے اب آپ کے لئے غیب میں جانا کیوں مشکل ہے کیوں مشکل ہے بتائیں کیوں ہے کوشش کیا ہوتی ہے کیوں مشکل ہے بھائی اس لئے مشکل ہے کہ کبھی آپ نے غیبی صلاحیت کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مشکل نہیں ہے صلاحیت آپ کی ہے ایک آدمی کے اندر حساب کی صلاحیتیں وہ پڑھ لیتا ہے اسی یہ کر لیتا ہے ایک آدمی میں علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ بڑی آسان سے ڈاکٹر بن جاتا ہے ایک آدمی میں انجینئر کی صلاحیت ہے وہ آسان کی ساتھ انجینئر بن جاتا ہے تو اسی آدمی کے اندر 50% صلاحیت غیب میں سفر کرنے کی ہے تو وہ صلاحیت کو کیوں استعمال نہیں کرتا یہ کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیوں مجھے کوئی ہے جی آپ انگریجی پڑھ لیں میں تو پڑھ لیں یہ نہیں سکتا لیکن جو لوگ انگریجی پڑھ سکتے پڑھنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ابھی بتاؤ نین کس کس کو آ رہی ہے ہاتھ ڈھاؤ جی جس کو نین آ رہی ہے نینڈ نینڈ بھائی نینڈ 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 کسے کہتے ہیں نینڈ والے ہاتھ ڈھائیں یہ کیا کیا ملنے ہو اس کا وہ سارے کہہ رہے ہیں وہ پورے ہاتھ ڈھائیں میں نہیں آ رہی ہے نینڈ گی آ رہی ہے اچھا بھائی وہ نیاز بھائی کہا ہے نیاز بھائی کھا ہے نیاز بھائی کھتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے نینڈ بھائی آ رہے ہیں نینڈ بھائی آ رہے ہیں اب دیکھیں بھئی نیاز بھائی آپ کے سامنے آئے ہیں یہ انہوں نے اس جسم پہ ایک لباس پہنا ہوا ہے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جن کا جو جسم ہے وہ روح ہے اور یہ جو انہوں نے جو کرتا جو پہنا ہوا ہے یہ جسم ہے اب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ نہ ہلے اور آپ کا کرتا ہلے ہاں جی ہلاؤ ہلانی کوشش تو کرو ہنگلی ہلاؤ اس کا مطلب یہ اگر اس کرتے کو اتار دیا جائے تو جسم کی حیثیر ڈیڈ موڈو کی ہوگی اور جبکہ یہ جسم کے اندر دندگی رہے گی اس کرتے میں ہڑکت رہے گی یہ میں نے ان کو ذرا بنوانا چاہیے تھا دوسرے قسم کا میں نے کہا آپ لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ کیا جی بلکل اس کی ناک میں ناک ہوتی کان میں کان ہوتا ہوتا ہوتوں میں ہوت ہوتے سر میں سر ہوتا کان میں کان ہوتے وہ اس سے کیا ہوتا آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یہ ہمارا جو مٹیزل بوڈی ہے یہ روح نے لباس کی طرح پینا ہوا ہے روح ہلے گی حرکت کرے گی جسم حرکت کرے گا رو کھانا کھائے گی جسم کھانا کھائے گا اس لیے کہ جب رو جسم کو چھوک دیتی تو جسم کھانا نہیں کھاتا اب یہ اپنے اس جسم کو جسم سمجھیے سے اس کو اتار دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں اس کو حرکت دو حرکت ہوگی ہوگی یہ اتار کے جی دکھتے ہیں اور یہ اس کو اور یہ ہلے یہ سمجھے یہ اپنے جسم جسم مہین کا یہ یہ کپڑے جو رہن کا یہ کیا ہے اب یہ دیکھو اگر یہ جسم سے آلک ہو جائے تو جسم حرکت کرے گا جسم حرکت کرے گا جسم حرکت کرے گا این؟ مجھے 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 موسیقی موسیقی اس کے بعد میرے جسم کی پوزیشن کیا یہ نہیں ہوگی یہ حرکت اس سے رات سے کون پہ تو ہاتھ ہلا اور مجھ سے آپ کہیں کہ ہاتھ ہلا دوں میں ہاتھ ہلا دوں لیکن اگر میرے اس جسم کی پوزیشن اس چوڑے کی طرح ہو جائے گی تو اس میں حرکت نہیں رہے گی تو اس میں ہمارے جسم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ایک میڈیم ہے اصل نہیں ہے اصل جسم ہوتا تو اس میں حرکت ہوتی ہے اس کو بھوگ لگتی اب یہ جسم ہے یہ پورا جسم کھڑا ہے اس سے میں کہتا ہوں بھئی ہاتھ ہلا ہاتھ ہلا ہے کیوں دیڈ بھوٹی ہے میں اس سے کہتا ہوں بھئی تو چل کے وہاں تک جا نہیں جائے گا کیوں دیڈ بھوٹی ہے اور جب اس کے اندر رو ہوگی جب رو ہوگی تو یہ چلے گا اس کی سویٹ بھوگے نا کیا کرتا ہے سویٹ بھوتا ہے اور جب اس جسم پہ آپ آستین قیچی سے کار دیجئے کیوں کیوں اس کے اندر رو نہیں ہے اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم رو کے علاوہ بلکل کچھ نہیں جب تک رو ہمارے اندر ہے ہمیں بھوک بھی لڑتی ہے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں ہم سوتے بھی ہیں ہم جاڑتے بھی ہیں ہم شادی بھی کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں اور جب رو نہیں گا جاتی ہے جیسے اب یہ اصل جسم جو رو جاتا وہ نکل گیا اس میں سے یہ کھانا کھائے گا چلے گا تم اس کے تپڑ ماروں یہ جواب دے گا تم اس کے چٹکی بھرو یہ کسی کرے گا کیوں رو نہیں تو ہم کیا ہوئے پھر اب یہ جو ہم کیا ہوئے اس کو ہم تلاش کرنا ہے یہ ہم تلاش کہاں کریں کہاں کریں کہاں کریں اپنے اندر تلاش کرو اور وہ تلاش بھی ہے وہ خواب کے ذریعے جو ہے ممکن ہے خواب کے زندگی پہ آپ جب غور کریں گے تو اس وقت آپ کا جسم جو ہے وہ موطل ہو جاتا ہے اس کے اندر ہر کا سکلات کچھ بھی نہیں رہتی اب آپ یہ بتائیں اس ساری میری جو گفتگو تھی اس کے نتیجے میں کیا رو کو سمجھنا مشکل ہے کیوں کیوں مشکل نہیں ہے بھائی کیوں مشکل نہیں ہے دیکھ رو کو سمجھنا اس لئے مشکل نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جتیدی حرکات و سکنات ہیں وہ رو کے تابے ہیں رو جسم سے نکل گئی حرکات و سکنات ختم ہو گئی وہ کسی نے ذریخان پڑھ رہا تھا کوئی صاحب سائی رات پڑھی انہوں نے تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھ گئے کہ جی ہاں سب سمجھ گئے لیکن یہ بتاؤ کہ ذریخہ عورت تھی یا مرد تھا تو وہی میرے بھائی صاحب میرے خیال ہے کافی دیر ہو گئے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے کہ میں نے اگلے سال اس کو میں اور ترقی دوں گا اگر میں زندہ رات ہو اس کی پھر ایسی جسم بنانے کی کوشش کریں گے اس لئے میں نے اس کو اس لئے نہیں بنایا کہ آپ لوگ ڈر میں جائیں گئیں کہ اببا جی تو آپ بلکل پیچھے پڑ گئے مرنے کے ٹکر اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ سب ازاد تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لے آتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں آپ کو دعائیں بھی دیتا ہوں رونق بھی لگ جاتی ہے پہلے میں خود چل کے آپ کے پاس آیا کرتا تھا لیکن اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں کچھ نہیں آسکتا آپ لوگ آجاتے ہیں تو یہاں بڑی خوش ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے معروضات پیش کی تقریر کی یہ آپ کو سمجھا لے کی کوشش کی ہاتھ تو اٹھائیں کتے لوگ سمجھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر تو ہی تو سب ہی نے ہاتھ اٹھا دی بس آپ سب ہی سمجھ گئے اصل میں میں ہی نہیں سمجھا کہ میں نے آپ کو کیا سمجھا اسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ